دوستوں روس اور یوکرین کے تنازے نے یوں تو کئی لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جس کے لیے اس تنازے کو لے کر نہ تو کوئی حیرانگی کی کیفیت پائی جاتی ہے اور نہ ہی خوف کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم بہر صورت ہونی ہے لیکن یہ جنگ کس کے مابین ہونی تھی اور کون اس کا فاتح ہوگا یہ بات تو ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں جو جانتے تھے کہ جلد یا دیر سے تیسری جنگ چھڑے گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر کس نجومی نے تقریباً 35 سال پہلے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کی تھی اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل دوستوں آپ اس نجومی سے انجان ہوں یہ تو ناممکن سی بات ہے کیونکہ تنازع کی پریڈکشن دنیا کے مقبول ترین شو دی سیمسن میں دی گئی تھی جو کہ تقریباً 35 سال سے دنیا بھر پر راج کر رہا ہے بغیر اپنی وقت کھوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دی سیمسن کی ہر پریڈکشن سچ ثابت ہوتی ہے پھر چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار میں آنا ہو یا کرونا وائرس کا دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لینا ہو دی سیمسنز جو آج سوچتے ہیں دنیا سالوں بعد سوچتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شو نے 1998 میں موجودہ یوکرین اور روس کے بہران کی پیشنگوئی کی تھی دوستوں اس کے ایک اپریسوڈ میں شو نے سوویت یونین کی واپسی اور ایک بار پھر سر جنگ کے ظہور کی پیشگوئی کی تھی دوستوں اس مقبول سیریز کا ایک کلپ آج کل سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مغرب کس طرح آل آوٹ وار کو روکنے کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کلپ دی سیمسن نائٹ کے ایک پرانے اپریسوڈ کا ہے جو کہ مبینہ طور پر مارچ 1998 میں نشر ہوا تھا یہ اس وقت نشر ہوا جب بورس یلسن روسی فیڈریشن کی صدر تھے اس اپریسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ ہومر سیمسنز بہریہ میں شامل ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ایک روسی آپ دوست کے ساتھ شوٹنگ میچ میں شامل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے کلپ میں اقوام متحدہ میں روسی صفیر کو سوویت یونین کے خاتمے کا انکشاف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور وہ صرف امریکہ کو دھوکہ دینے والا تھا یہ کلپ بھی مزاہیہ لینن کو زندہ کرتا ہے جو اپنے شیشے کے تابوت سے یہ کہتے ہوئے باہر نکلتا ہے کہ سرمایہ داری کو کچلنا چاہیے اب آپ کو بتاتے ہیں آسٹرو ورلڈ سانہے کے بارے میں کیا دی سمسنز کو ٹریویس سکوڈ کے کونسرٹ کے حادثے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا ٹویٹر نے کلپ کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا اور نشان دہی کی کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال کو سب سے پہلے دی سمسن نے ہی پریڈکٹ کیا تھا حالیہ ہفتوں میں امریکہ نے صدر ولادی مر پیوٹن پر یوکرین کی سرحدوں کے قریب ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو جمع کرنے کا الزام لگایا ہے جس کی تیاری میں بہت سے لوگوں کو نامناسب حملے کا خدچہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس پر تازہ پبندیاں آئید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یوکرین پر حملہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ روسی قانون سازوں نے پیوٹن کو یوکرین کے دو خطوں میں امن فوج تائنات کرنے کی منظوری دی تھی روس نے بارہا ایسے حملے کے منصوبے کی تردید کی ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ دو الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کرے پیوٹن نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ روس مشرقی یوکرین میں واقع دونیسٹک اور لگنیسٹک کو الگ الگ جمہوریہ کے طور پر تسلیم کرے گا جبکہ اعلان کیا تھا کہ یوکرین کے تنازے پر منسلک امن مہائدے اب موجود نہیں ہیں یہ پہلی بار نہیں کہ دی سمسن نے مستقبل کی پیشنگوئی کی ہو آسٹرو ورلڈ کی بھگدر سے لے کر کیملا ہیریس کی نائب صدر کے طور پر امریکی دفتر میں حلف اٹھانے سے لے کر یو ایس کیپیٹل فیصادات تک شو میں کی گئی پیشنگوئیاں ماضی قریب میں سچ ثابت ہوئی ہیں لیکن کیا واقعی سچ ہے کیا انہوں نے واقعی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی پیشنگوئی کی تھی آسان الفاظ میں ہاں بھی اور نہیں تھی لیکن دی سمسن کا وائرل کلپ بھی بہت کچھ بولتا ہے وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں مغرب بظاہر ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو ایک اور جنگ کی طرف جانے سے روکا جا سکے کیونکہ سوویت یونین دو طاقتوں امریکہ اور روس کے درمیان اقوام متحدہ کی ایک انتہائی ضروری ملاقات کے ساتھ دوبارہ ابر رہا ہے اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ لینن دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں جب وہ اپنے شیشے کے تابوت سے کہتے ہوئے آزاد ہو گئے کہ انہیں سرمایہ داری میں جلدی کرنی چاہئے موجودہ واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شو کے بہت سے مداہوں اور دیگر سوشل میڈیا صارفین نے موجودہ منظر نامے میں روس کے یوکرین پر حملہ کرنے اور دی سمسن کو ایک اپریسورٹ کے درمیان حیرت تنگیز مماثلت کو دیکھا گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال کی پیشنگوئی کی گئی ہے اگرچہ یہ مکمل طور پر مناظر ایک جیسے نہیں پھر بھی ایک کلپ جو پورے سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹویٹر پر رہا ہے دی سمسن نے موجودہ یوکرین روس بہران کی پیشنگوئی نہیں کی کیونکہ ویڈیو میں یوکرین یا ورڈ وارڈ 3 کا کوئی ذکر نہیں تھا شو کے ہر اپریسورٹ میں مختلف منظر نامے ہیں تیس سیکنڈ کے کلپ میں ایک بارڈ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برلن دی یونیٹڈ زیر تعمیر ہے اور ولادی مرلینن زندہ ہو گیا ہے موجودہ بہران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوویت یونین واپس آ گیا ہے بلکہ دسمبر 1991 میں پندرہ ممالک میں تقسیم ہو گیا ہے سالوں کے دوران سوشل میڈیا کے سارفین نے سیٹکوم کے کئی دوسرے مناظر کی پیشنگوئی کرنے والے دعویوں پر یقین کرنے کے لیے بھول سے کام لیا ہے جبکہ دی سمسن بنانے والوں کا کہنا ہے کہ مستقبل کی خبر ہمیں بھی نہیں ہے ہم صرف انہونی اور عجیب و غریب تھیمز پر مبنی اپری سورس بناتے ہیں جو بے تہاشا کلپس پر مشتمل ہوتی ہے ان میں سے اگر دس فیصد بھی درست ثابت ہوتی ہیں تو شو کے ناظرین سمجھتے ہیں کہ بیشتر پیشنگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں تو دوستوں سمسن پریڈکشن سے متعلق یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا دی سمسن کارٹون واقعی سچی پیشنگوئیاں کرتے ہیں یا نہیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو براہی مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے موسیقی موسیقی